آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہو یہ ہے انڈیا کی پہلی ووٹر میٹرو جو کی بھائی اسی سال 23 اپنیل 2023 میں لونچ ہوئی ہے انڈیا کی پہلی ووٹر میٹرو شروع ہو گئی ہے کوچن میں جو بہتی زیادہ فیوچرسٹک لگتی ہے اس کا جو لک ہے ڈیزائن ہے وہ بلکل ایک ریگولر میٹرو کی طرح لگتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ نورمل میٹرو پٹری پر چلتی ہے اور یہ پانی پر تو آج میں آ گیا ہوں دلی سے سیدھا کوچن انڈیا کی پہلی ووٹر میٹرو کا ایکسپیئنس لینے ٹوٹل سیونٹی ایٹ بیٹری اوپریٹیڈ الیکٹرک ہائی بریڈ بروٹس ہیں جو 38 ترمیلز سولے روٹ اور 76 کلومیٹرز کا ایریا کور کرتی ہیں اور کوچی کے دس آئیلنڈز کو آپاس میں کنیک کرتی ہیں اس میٹرو سسٹم کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کوچی کا جو ٹرائفک پروبلم ہے اس کو سولو کیا جا سکے اور اس کا جو کنسٹرکشن ہے وہ شروع ہوا تھا دو ہزار سولے میں اب دو ہزار تیس پچیس اپریل کو ہمارے پرائیم منسٹر نریندر موڈی نے اس کا اودھ گھاتن کیا ہے اور جو ٹوٹل جو 38 سٹیشنز اس کے ہونے والے ہیں اس میں سے دو جو روٹ ہیں وہ ابھی چالو ہو چکے وائپ انٹو ہائی کورٹ اور ویٹالاتو کا کانڑ جو یہ روٹ ہے یہ ایکٹیویٹیڈ ہو چکے ہیں اور ایک اندازے کے حساب سے دو ہزار تیس تک یہ جو پورا روٹ پلین ہے یہ چالو ہو جائے گا اور ڈیڑھ لاک پیسنجر ڈیلی سے کمیوٹ کرنے والے ہیں سو گائز ٹوٹل دو تری کی بوٹس ہیں جس میں پچاس سے سو لوگ ایک بار میں اس میٹرو پر سفر کر سکتے ہیں اور میٹرو سٹیشن پر ایک اوٹومیٹک سسٹم لگایا ہے جس سے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ پچاس پیسنجر یا سو پیسنجر پورے ہو چکے ہیں اور جو گیٹس ہیں میٹرو کے وہ اوٹومیٹک کلوز ہو جاتے ہیں تاکہ اوور پیسنجر نہ سفر کر سکیں لوگ اینڈ فیل جو ہے نا میٹرو سٹیشن کے وہ بلکل تری میٹرو کی طرح لگتی ہے سو گائز یہ دیکھ لو بھائی آگے کا لوگ ایسا لگتا ہے یہاں سے اس میٹرو کو چلائے جاتا ہے یہاں پر ہم جا کے شوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بھی بہن ہے یہ ہے یہاں کا میٹرو سٹیشن یہاں پر میں اتر رہا ہوں بلکل میٹرو سٹیشن بھی ویسی بنائے گیا ہے جیسے کہ یہ نورمل میٹرو کا سٹیشن رہتا ہے آپ کو ریزمبلنس ایسی لگے گی جیسے کہ آپ میٹرو سٹیشن میں ہی آگے اور یہاں پر دیکھو پارک نے ساری میٹرو یہ بنائی گئی ہے مینلی سے تاکہ جو کنجیشن ہمیں دیکھنے کو بلتا ہے روڈ پر کوچن میں وہ نہ ہو اور آپ دیکھ رہے ہو کتنے سارے مرین ڈریسز میں لوگ آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بڑا ہی سائی انیشیٹیو لگا مجھے ورمنٹ کا ابھی جو اس میٹرو کی ٹائمنگ ہے وہ ہے صوبے سات بجے سے آٹھ بے تک اور جو مینیمم پرائز ہے ٹکٹ کا وہ ہے بیس روپے اور جو میکسیمم پرائز ہے وہ ہے چالیس روپے جتنا ٹائم پیسنجرز کو اترنے اور چڑھنے میں لگتا ہے اتنے ہی ٹائم میں یہ بوٹ فل چارج ہو جاتی ہے مطلب کہ لگ بگ صرف دس سے پندرے منٹ اور یہ ہنڈر پرسنٹ ایکو فرنڈلی ووٹر میٹرو سسٹم ہے ایون ہی اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ ویل چیر والا پرسن جو ہے وہ بھی اس کو آرام سے ایکسس کر پائے رائیڈ کرتے ہوئے اندر سے جو کوچن کے بیک ووٹرز کا ویو آتا ہے وہ بڑا ہی کم آل کا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کب دوسرا سٹیشن آ جاتا ہے تو آپ کو کیسی لگی کوچن کی ووٹر میٹرو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ہمارے بدلتے اور آگے بڑھتے بھارت کے لیے اس ویڈیو پر لائک اور شیئر کرنا مد بولنا جائے ہند